کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں اس کی ضرورت نہیں تھی تو کیا عوام کے قیامت کے دن کے پیپر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے عوام اگر غیر معصوم کو معصوم مانے تو کیا ان کو جنم نہیں بھیجا جائے گا اس بنیاد پر یہ ہر ہر مومن کے امتحان کا کویسٹن پیپر ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم کیا ہوتا ہے معصوم کون ہیں اور غیر معصوم کو معصوم مانے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی ہے یہ ساری چیزیں موضوع سخن ہونی چاہیے کہ علماء کرام عوام کے سامنے ان کو کھول کے بیان کریں چونکہ یہ صرف علماء کی بحث نہیں یہ ہر مومن کے عقیدے کا ایک رکن ہے اور پھر ہمارے مقابل جو ہیں وہ یہ بات چینلوں پہ کر رہے ہیں وہ چوکوں میں کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہمارے عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں تو حملہ عوام پہ ہو رہا ہو اور ہم یہ حجروں میں صرف بیان کریں تو عوام کا تحفظ کیسے ہوگا اور اتنے لادلے ہم عوام رکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی یاد نہ کریں تو وہ چودہ صدیوں تو اسلام کو گزر چکی ہیں تو کب عوام سمجھیں گے تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کو ہائلائٹ کیا جائے اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح ہم نے درنے دیئے تو عقیدہ ختم نبوت بہت اجاگر ہوا پوری دنیا میں تو اس سے بھی اللہ کے فضل سے عقیدہ معصومیت کی حقیقت اجاگر ہو رہی ہے یعنی ہر بندہ ہر بندہ پوری دنیا اس طرح متوجہ ہے اگرچہ کوئی متوجہ ہے گالی دینے کے لیے کوئی متوجہ ہے دھمکی دینے کے لیے کوئی متوجہ ہے کسی لحاظ سے کسی لحاظ سے مگر اس وقت پوری دنیا میں بحث چلی ہوئی ہے کہ معصومیت کیا ہوتی ہے کون معصوم ہے کون معصوم نہیں یہ مسئلہ کیا ہے فدق کیا ہے آیتِ تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے غلط معنی کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے گالیاں برداشت کر کے مسئلہ عوام کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے ہیں اس واسطے یعنی اس لحاظ سے کوئی پریشان نہ ہو کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کتنی کتنی بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں جو حقیقت عقیدہ معصومیت لوگوں کو سمجھا رہا ہے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے تقدس کو مجروع کر کے اگر لوگ عقیدہ معصومیت کی حقیقت جان لیں تو اس میں تو ہمارا تقدس کام آ جائے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ جو بلکل پردوں میں لپٹا ہوا تھا اور پھر پردوں میں لپٹے ہونے کا فائدہ رافضی اٹھا رہے تھے کہ سننی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے میں کیا رہ جائے چودہ معصوم کہہ لیں بارہ امام چودہ معصوم یا اس طرح یہ نظریہ پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے سوا جو آئمہ ہے وہ معصوم نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام انسانوں میں صرف معصوم ہیں اور دوسری طرف چلتے 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 وہ اتنی چڑھائی کر گئے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ام الانبیاء کہا گیا تو وہ ان کے عقیدہ کے مطابق کہا گیا کہ وہ بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے بھی اونچا ہے جو نبی کا درجہ ہمارے نزدیک ہے اس سے اونچا درجہ ان کے نزدیک معصوم کا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک جو نبی ہیں وہ اجتحادی خطا کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک ان کے نزدیک معصوم اجتحادی خطا بھی نہیں کر سکتا یہ ان کا نظریہ اور یہ بات آگے ایک سوال کے جواب میں بھی میں بتاؤں گا آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کسی کا رد ہو تو اس کے مسلمات پر بات ہوتی آپ نے مسلمات پر بات نہیں ہوتی تو ان کا یہ عقیدہ ہے معصومیت کے بارے میں کہ جو معصوم ہے وہ خطا اجتحادی بھی نہیں کر سکتا تو معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے اوپر ہے تو انہوں نے جو ام الانبیاء کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ سبکت لسانی نہیں تھی وہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا وہ کمپوز ہوا مصفدہ لکھا گیا کمپوز ہوا پروف ریڈنگ ہوئی اس کے بعد ایک کمیٹی نے اسے پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش ہوگی پھر وہ زہرے کے پڑھنے سے پہلے بھی تو اس نے دیکھا ہوگا پھر لکھا ہوا پڑھ رہا تھا تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ آمدن چونکہ اس فرقے کا پیچھے عقیدہ یہ ہے اور اب بڑھتے 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 وہ یہ جسارت کرنے پہ آگئے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام الائمہ ہے تو پھر ہم ام الانبیاء بھی کہہ دیتے ہیں ماذا اللہ کوئی بات نہیں اور یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ جو ایک نبی مانے وہ تو قادیانی ہے اور کافر ہے اور جو بارہ مان رہے ہوں اگرچہ نام معصوم کا عام لوگوں کے سامنے لے کے لیکن کتابوں میں تو انہوں نے نبوت کے معنی میں مانا ہوا اور اب اس حملیوں میں بولنا چلو ہو گئے یعنی کس حد تک اسلام کی سچی تعلیمات پر اس فرقے کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے اور بات چھوٹی نہیں بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے تو اس منیات پر اس وقت کا اہم ترین مسئلہ مسئلہ معصومیت ہے کہ جس کے بیان سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے اور جس کے بیان سے خلافتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے پوری ملت قائم ہے جس کی وجہ سے قرآن قرآن ہے وہ سب کچھ تب ہے جب مسئلہ معصومیت میں اس نظریہ کو مانا جائے جو نظریہ آل سنت و جماعت کا نظریہ ہے موسیقی